تو آج کتنے پیسے کم ہیں آپ کے سامنے دکھا دیا آپ کو دکھائیں مجھے بتایا آپ نے ذرا دکھائیں ایک نیا بندہ جو آتا ہے تو اس کو زبان نہیں آتی نیا بندہ بتا زبان نہیں آئے گی تو وہ ڈیلیوری کا کام کر سکتا ہے یا اس کو کتنی زبان لوگ ہیں یا جو آرڈر مگو آتے ہیں وہ ٹپ دیتے ہیں وہ ٹپ بھی دیتے ہیں لازمی ہے کہ لازمی نہیں یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے ایک ڈر کے کتنے پیسے ملتے ہیں ایک ڈر کے کلومیٹر کے ساتھ ہوتا ہے جیسے دو کلومیٹر کا اسلام علیکم جی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اٹلی میں سائیکل کے اوپر فوڈ ڈیلیوری کا کام کارکے بندہ کتنے پیسے کمال ہے تھا مہینے کا ایک دن کا پار ٹائم فول ٹائم کیا سسٹم ایدر اور سائیکل پہ فوڈ ڈیلیوری کا کام کرنے کے لیے کون سے ڈاکومنٹ چاہیے نیا بندہ آ کے کب یہ کام سٹارٹ کر سکتا ہے یہ میرے ساتھ سید افتخار حسینہ یہ پاکستان پروم ایجنسی سے ہیں تو ان سے بات کریں گے ان کا چھوٹا سا انٹرویو کریں گے کہ یہ کتنے پیسے کماتے ہیں کیا سسٹم ایدر تو آپ نے ویڈیو پوری ضرور دیکھنی ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے اور جو دوست نہیں آئے ہیں چینل پر وہ چینل کو سبسکرائب کریں میں اٹلی کے بارے میں اس طرح کی ویڈیو بناتا رہتا ہوں تقریباً ایک سو ستر ویڈیوز میرے چینل پر پڑی ہوئی ہیں جا کے چینل کو وزٹ کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو پھر میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو آجے بھائی صاحب کے ساتھ بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی کیا حالہ بھائی صاحب ٹھیک ہے اچھا سید صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ بندہ جب نیا آتا ہے کوئی تو یہ کام کیسے ملتا ہے کیا سسٹم ہے یہ تو پہلے جب آپ وہ جب یوٹیوب چلاتے ہو نا جیسی یوٹیوب دیکھتے ہو یا فیس بوک دیتے ہو اس پر ایک ایڈ آتا ہے اچھا ہاں ایڈ میں بتا دیتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی کریئر بننا ہے رائیڈر بننا ہے تو آپ اس کے لئے اپلائی کرو تو جب آپ ادھر کلک کرو گے تو وہ آ جائے گا پورا ڈیٹیل آ جائے گا اس پر آپ نے اپلائی کرنا ہے آن لائن بندہ اپلائی کرتا ہے تو آپ کو کتنی دیر ہو گئی ہے ادھر تقریباً میرا دو سال پورا ہونے والا ہے ادھر ایٹلی میں نہیں نہیں ایٹلی میں تو سات سال ہو گئی تو دو سال سے آپ دو سال سے میں گلو ہو کر رہا ہوں فل ٹائم فل ٹائم نہیں میرا تو اور جو بھی ہے صبح کے اور کام کرتا ہوں سٹرڈی اور سنڈی کو فل ٹائم کرتا ہوں اچھا اچھا یہاں بندہ جو آتا ہے تو اس کو زبان نہیں آتی نیا بندہ بتا زبان نہیں آئے گی تو وہ ڈیلیوری کا کام کر سکتا ہے یا اس کو کتنی کو زبان آئے تو وہ صحیح رہے گا یا اس میں زبان کا اتنا ایشو نہیں ہے کیونکہ آپ نے ارڈر کرنا ہے کسی وہ لوکیشن جیسے چیک کرنا ہوتا ہے لوکیشن پہ جاؤ ادھر سے ارڈر اٹھاؤ اور جہدر آپ کو دیا ہے لوکیشن کے ادھر لے کے جانا ہے اس گھر پہ لے جاؤ اور اس کو گھنٹی با جاؤ یا اس کو کول کرو صرف اتنا زبان سیکھنا ہے کہ ہائے ہور یو اور آپ کا ارڈر آیا ہے باہر آ جاؤ یہاں مطلب ہے انگلیش میں بھی چلتا ہے ادھر کیونکہ لوگ یہ ڈیلیورو والے اتنا نہیں کرتا اچھا تو آپ ایک کسی شعب کے ساتھ ہیں ریسٹورنٹ کے ساتھ پیزریے کے ساتھ یا مختلف جگہ سے آرڈر اٹھاتے ہیں یہ مختلف جگہ سے کیونکہ یہ اگلو کا کنٹریکٹ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ اچھا اچھا یہ جو آپ کا اچھا یہ تھوڑا سا دکھائیں ہمیں سائیکل دوستو ذرا سائیکل تھوڑی سے پہلے دکھاتے ہیں آپ کو بڑی سپیشل سائیکل ہوتی ہے اس کے ذرا بتائیں کیا فنکشن ہے اس میں ہاں اس میں دو قسم کی سیکل ہوتا ہے یہ جو الیکٹری یہ الیکٹریک سیکل ہے اس میں کیمنی والا بھی آتا ہے کیمنی سے بنا ہوا سیکل آتا ہے کمپنی مطلب بلوو کا نہیں نہیں وہ جیسے کمپنی ہوتا ہے یہ لیکٹریک سیکلہ نورمل سیکل خرید فریکی خرید کر اور اس کو یہ کٹ خرید کے اس پہ لگایا ہوئے تو بندہ تھکتی تو نہیں ہے یہ سائیکل ہوتے ہوئے اور یہ جو پیٹل ہیں پر گ разныеہ لیکٹریک سیکل ہے یہ بیٹریット فریکیeng کے ساتھ ملتے ہیں آجر کے کلومیٹر کے ساتھ سے ہوتا ہے جیسا دو کلومیٹر کا آرڈر ہوتا ہے تو اس میں تقریباً ڈائی یورو تین یورو تک تقریباً کے دے 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 آجر تو جتنا مطلب دور ہوگا حتی پیسے زیادہ مل رہے گا جتنا دور ہوگا آپ کو پیسے دے 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 دیتے جو گنٹی کے بونس کرتا ہے تو کتنی ملتی ہے ٹیپ یہ پچاس سینٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے ففٹی سینٹ سے تقریباً تین یور دیتے ہیں اچھا زبردست ہے پھر تو اچھا اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے کوئی کام کی کیا سسٹم ہے اس کا ٹائمنگ ہوتی ہے یہ گھنٹے کے ساتھ ہے گلو جو ہے نا یہ گھنٹا دیتا ہے تقریباً گھنٹے لینے ہوتے ہیں گھنٹے کے اندر نہیں نہیں مطلب کب سٹارٹ ہوتا ہے اور کب تک ہوتا ہے کام یہ ہاں یہ صبح 11 سے رات 11 تک لیکن اس میں 8 گھنٹی آپ نے کام کرنی ہے day 1 سے 11 تاکھ بریک نہیں ہوتی بریک ہوتی ہے وقت یہ آپ کے مرضی ہے آپ کی ٹیپینڈ کرتا ہے کون سی گھنٹی آپ نے لینے یا نہیں لینے اچھا اچھا آپ نے خود چوز کرنی ہے میں کومپنی آپ کو گھنٹے دے دیتے ہیں آپ نہیں چوز کرنی ہے اچھا آپ ازاد ہیں آپ ازاد ہیں جب دل چاہے کام کرو چھٹی کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے واا جی واا زبردست ہے پھر تو اچھا تو اب حساب سے زبردست جو بات ہے جس کے لیے ویڈیو بان رہی ہے جس کے لیے سارے دیکھ رہے ہیں پیسے کتنے کمالتے ہیں صحیح بتانا یار پیسے مہینے کے یا دن کے جیسے بھی آپ کو ایسی لگے پہلے دن کے بتا دیں پھر مہینے کے بتا دیں اگر دن کی دیاڑی سے میں بتاؤں تو دن کا دیاڑی تقریباً بن جاتا ہے چالیس یورو سے لے کر پچپنڈ یورو تک نورمل دن میں یہ چھوٹا شہر ہے اس لیے چھوٹا شہر ہے اس میں آرڈر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے ابھی تو لوگ بھی زیادہ ہو گئے اسی کے وجہ سے یہ نورمل دیاڑی دوستو یہ پوردنونا شہر ہے یہ اتنا بڑا شہر نہیں ہے تو اس لیے ادھر چالیس سے پچپنڈ یورو اگر کوئی بڑا شہر ہو ملان رومہ بلونیا اس طرح کا بڑا شہر ادھر کیسے کتنا بن جاتا ہوگا میں نے خود تو نہیں کہ ادھر لیکن لوگوں سے سنے دوستوں سے کہ ادھر بن جاتا ہے تقریبا نورمل سکسٹی سے نائنٹی تک بن جاتا ہے تو آپ مہینے کے کتنے بنا لیتے ہیں میں مہینے کے فار ٹائم کیونکہ میرا فار ٹائم ہے صرف سٹرڈے اور سنڈی کو کرتا ہو تو تقریبا سات سو آٹھ سو تک بن جاتے ہیں اچھا زبردر ستر میں مطلب پار ٹائم میں رات کو کرتا ہوں اور سٹرڈے اور سنڈی کو تو دوسرا کام کون سا کرتے ہیں دوسرا وہ پبلیچی تک اس میں کتنے ہکم آتے ہیں وہ تو تقریبا چیز سات سو تک وہ بھی آ جاتے ہیں مظلم مل ملا گیا آپ سولہ پندرہ سولہ سو جو نیا بندہ آتا ہے اور آگے کتنی دیر بعد یہ کام سٹارٹ کر سکتا ہے اس کو جب شجور ملتی ہے اس کو ملتے ہیں اس پی بھی اپلائی کر سکتے ہیں اسے اپلائی کر کے جو بیگ آ جائے گا تو آپ کر سکتے ہیں کام کس موسم میں زیادہ ہوتا ہے یہ سردیوں میں اچھا رہتا ہے کیونکہ سردیوں میں یہ لوگ باہر نہیں نکلتے تو گھروں میں اکانی مانگوا لیتے ہیں جیسے ستمبر ابھی سٹارٹ ہو یہ نیکسٹ منت سے کام اچھا شروع ہو جائے گا تقریبا یہ اپریل تک اچھا چلتا ہے آج کل موسم میں آج کل گھر میں ہے لوگ باہر سمندر کے سایٹ پر چلے گئے چھوٹیاں گزارنے چھوٹیاں گزارنے تو چھوٹیاں میں کام ہوتا ہے بہت کام ہوتا ہے اچھو یہ دیکھو آپ کے سامنے دکھا دیا آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو ابھی تین یورو بنائی ہے صرف تین یورو نو سینٹ بنائی ہے ادھر یہ دکھا سکتے ہیں اچھا یہ ٹوٹل ستائی سی یورو اب اوپر اچھا اوپر یہ تین یورو اچھا کتنی دیر میں یہ کمائے ہیں یہ تقریبا بارہ بج ہی نکل گیا تو ابھی دو بج رہے دو پنٹوں میں یہ تین یورو بن گیا کیونکہ ارڈر نہیں ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آرڈر ہوتا تو پیسے بن جاتے ہیں اچھا اچھا آرڈر نہیں ہے اس کا آرڈر پہنچانے کا کوئی ٹائم ہوتی ہے پتہ ہے پاکستان میں تو بعض یہاں کمپنیز ایسی ہیں جو کہتے ہیں جی پندرہ منٹ میں آدھے گھنٹ میں ڈیلیور کریں یعنی تو فری ملے گا ادھر ہے کوئی سسٹم ادھر وہ ایک اور پہنمی ہے اس میں ہے اس میں یہ نہیں ہے آپ کو نہیں لکھا ہوتا ہے کہ اتنے آپ نے تقریباً بیچ منٹ میں پہنچانا ہے یا آدھے گھنٹے میں یہ نہیں ہے ادھر آپ نے اپشن ہوتے ہیں جیسے آپ ریسٹورنٹ سے لے لیتے ہیں آرڈر ادھر کور کرو کہ میں نے آرڈر لے لیا پک اپ کر دیا تو پھر آپ کو دیتا ہے کہ اس لوکیشن پہ پہنچانا ہے وہ پھر آپ پہ دیپینڈ کرتا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ تقریباً نورملی دس منٹ میں آپ پہنچ سکتے ہو تو اگر زیادہ ہو گیا گیارہ یا بارہ میلٹس سے زیادہ نہیں لیتے آپ کا خرچہ کوئی ہے اس میں سائیکل میں یا یہ جو کام کرتے ہیں کوئی خرچہ خود سے لگاتے ہیں جو گاڑی میں پتہ ڈیلیوری کرتا ہے وہ تو گاڑی کا خرچہ ہوتا ہے پھر تیل کا بھی ہوتا ہے آپ کا تو کوئی خرچہ ہے میں نے ایک بار خرچے کی ہوئے ہیں کتنے کا سائیکل لیا تھا میں نے تین سو یورو کا سائیکل خریدتا تھا پانچ سو یورو کا میں نے پھولا کچھ خریدتا تھا مطلب آٹھ سو ہو گیا آٹھ سو ہو گیا تو اس میں تقریباً چارجنگ والا ہے جو بنا لیتا ہے اس میں تقریباً ٹیفٹی ایروز کی ہے کون کون سی کمپنیز ہیں جو فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتی ہیں اٹلی میں یہ جو گلوو ہے پسٹ میں یہ سب مشہور جو ہے سب سے پپولر یہ ہے پپولر جو ہوتے ہیں وہ گلوو ہے ڈیلیورو ہے فوڈ ریسر ہے جسٹ ایٹ ہے ایورلی ہے اچھا اچھا یہ نام مجھے یاد ہے باقی بھی ہوں گے لیکن اتنا مجھے ملومات تو پاکستان والا نہیں ہے فوڈ پانڈا کچھ اس طرح کے جو پاکستان میں چلتی ہیں ادھر نہیں ہے وہ نہیں وہ انٹرنیشنل نہیں ہے انٹرنیشنل جو ہوتے ہیں وہ ہر جگہ بھی ہوتے ہیں جیسے جسٹ ایٹ ہوتے ہیں وہ سب یعنی انٹرنیشنل ہے وہ دبائی میں بھی چلتے ہیں ادھر بھی چلتے ہیں پاکستان کا تو نہیں پتا لیکن انٹرنیشنل وہ چل سکتے ہیں اچھا تو جو بندہ پاکستان میں ہی ہے دبائیش بھائی میں یہ کام کرتا ہے اس کے لئے بڑا ایزی نہیں ہوگا اس کو سمجھنا اس کام کو ایزی ہے بہت ایزی ہے اچھا ایک اور مجھے بات یاد آئی ہے جو گلییں ہوتی ہیں روڈ وہ مجھے تو بڑا مشکل لگتا ہے یاد رکھ رہا کسی کو یاد رہتا ہے کسی کو نہیں ابھی تک میں نے دو سال ہو گیا مجھے اتنا یاد نہیں رہتا جو بندہ نہیں یاد رکھ سکتا وہ تو پھر اس کام میں نہیں چل سکتا یہ اپنی موبائل اپنی وہ اس پر لگاؤ اچھا لکیشن لگا لو تو نیٹ اگر بند ہو گیا تو نیٹ آپ پاس ہونا چاہیے نیٹ نہیں ہو تو پیرا یہ کام نہیں ہو سکتا چلیں صحیح میرے ذہن میں جتنے بھی سوال تھے میں نے پوچھ لی ہیں اگر کوئی سوال رہ گیا تو نیچے کمنٹ کریں انشاءاللہ پھر کبھی ویڈیو بنا لیں گے تو میری طرف سے بہت شکریہ سید صاحب آپ کا اور دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے جو نہیں آنا چاہتا ہے آ کے یہ کام کرنا چاہتا ہے کیا آپ بول لیں گے کوئی اس کو ٹینشن نہیں ہے جس کے پاس پیپر ہوتے ہیں وہ اپلائی کرے پیسے کمائیں ہم پیسوں کے لیے آئے ہیں تو پیسے کمانا چاہیے اور باقی میں آپ کا چینل دیکھتا ہوں بہت خصورت چینل میں دیکھتا رہتا ہوں بہت شکریہ یہ لوگوں سے اپیلے کے آپ کا جو چینل ہے وہ سبگرائب کریں بہت شکریہ